ایم ایف کی شرائط پر عمل عوام پر مزید پوچھ ڈالنے کی تیاری، مہنگائی کا نیا توفان سر اٹھانے کو تیار، مہنگی بشلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کے امکانات بڑھ گئے پاکستان اور ایم ایف کے درمیان گردشی کرزے ایک سو پچپن ارب روپے تک رکھنے پہ اتفاق کیا گیا تھا لیکن اس وقت گردشی کرزے دو سو بانوے ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ بشلی کی قیمتوں میں اضافے پہلی سماحی کے لیے گردشی کرزوں کی حد اور مالیاتی خسارے پر پاکستان اور ایم ایف کے درمیان کوئی ہاں مہنگی نہیں ذرائع نے بتایا کہ ایم ایف کی جانب سے جولائی میں کیے گئے بشلی کی قیمتوں میں اضافے کو ناکافی قرار دینے کے بعد ایک بار پھر بشلی کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات بڑھ گئے ہیں پاکستان کو بشلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے اور ایم ایف کی جانب سے گردشی کرزے اور مالیاتی آداد و شمار پر حکومتی موقف کو تسلیم نہ کیے جانے کے بعد پہلی سماہی کے لیے چار سو سترہ عرب روپے کے پرائمری بجٹ ساب پلس پر بھی نصر ثانی کرنا پڑ سکتی ہے